دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں All in One Solution چینل دوستو میں ہونے جا رہی ہے دوستو آج ہم بتائیں گے آپ کو پشو کے اندر کس طریقے پتا کریں کی گابین ہے نہیں کچھ میں آپ کو پہچان بتاؤں گا آج تو جیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ جو گاڑے رنگ کا ہلکے رنگ کا پیلا گاڑا ڈسچارج جو ہے سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے گابین ہے پسو تو یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اور دوستو یہ جو ہے ڈسچارج جیسا ہے اگر ڈسچارج یہ ایک مہینے کے بعد آتا ہے تو یہ پہچان کر سکتے ہیں آپ دوسرا ہے آپ کا پسو کابین جو ہے جیسے پسو ٹھیر گیا ہے آپ کا پھر اکیس دن کے بعد پھر سے گرمی میں نہیں آئے گا تو یہ بھی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ پسو آپ کا کابین ہے اور دوستو اگلی بات بتاؤں میں آپ کو کہ تیسری بات کہ پسو کا جو ڈولپمنٹ ہے یعنی کہ پسو کا جو بڑھوار ہے اس کے پیٹ ہے اس کی جو صحت ہے وہ بھی بڑھنے لگتی ہے اور اس کے بوڈی میں جو ہے پریورتان آنے لگتے ہیں سریر کے اندر سریر فیلنے لگتا ہے یہ بہت بڑی پہچان ہے چوتھی پہچان بتاتا ہوں میں آپ کو جو پسو کا نیچے جو پسو کی نابی ہوتی ہے ٹونڈ ہوتا ہے وہ جو ہے پہلے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور پسو جب گابین ہو جاتا ہے تو فیلنے لگتا ہے کھچنے لگتا ہے مطلب پلین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی بہت بڑی پہچان ہے اور یہ جو آپ ڈسچارج دیکھ رہے ہیں یہ ہے گابین ہونے کا ڈسچارج نہیں ہے یہ ہیٹ کنکس ہے یعنی پسو آپ کا گابین نہیں ٹھہرائی پانی جیسا ڈسچارج جو ہے اس کا مطلب آپ کا ریپیٹ بریڈنگ میں پسو آ رہا ہے تو پسو آپ کا پھر سے گابین ہونا چاہتا ہے یہ سائلنٹ ہیٹ ہوتی ہے تو اسے بھی آپ پسو کو گابین نہ ٹھہرا مانیں یہ ہے جو ہے بھرم ہے ایک طرح کا پسو آپ کا گابین نہیں ہے یہ ایک ڈسچارج دے سکتے ہیں آپ یہ دیکھو یہ ڈسچارج دے سکتے ہیں اس کا جو ہے یہ سفید کلر کا ہے ڈسچارج تو یہ جو ہے انفیکشن کہلاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سب انفیکشن کی پہچان ہوتی ہے پسو کی پہچان ہوتی ہے ہیٹ کی پہچان ہوتی ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ترحل پردات اور یہ جو سفید رنگ کا دیکھ رہے ہیں سامنے گائے کی پوچھ پر یہ ہے پونڈ ڈوب سے پسو کے اندر انفیکشن ہے تو ایسے کارن پسو انفیکشن کے کارن جو ہے پسو گابن میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ پہچان نہیں ہے کہ پیلے رنگ کا ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ پہچان ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ بھی پہچان نہیں ہے یہ جو فوٹو آئے گا یہ والا جو ہے یہ بالکل پیور گابن پسو کی پہچان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو کے مادہم سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ پہچان کریں گے چلیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ڈسچارج دیکھ رہے ہیں لائیو تو یہ گاڑھا ڈسچارج جو ہے پسو کے گابن ہونے کی پہچان ہے اور اگلی پہچان بتاتا ہوں پسو کے پسو کے حساب کے راستے کے جس نیچے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے سفیز سفیز جو ہے ایک کھار ٹائپ جم جاتی ہے وہ بھی پسو کی گابن ہونے کی پہچان ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرا ہوا ہے نیچے ترہ ترہ کے ڈسچارج جو ہے آ رہے ہیں تو یہ گابن پسو کی پہچان نہیں ہے تو اس کی لیے جو ہے آپ انٹرائیوٹرائن دوائی ڈلوائیں پسو کے گربھاسہ کے اندر بچی دانی کے اندر اور یہ انفیکشن کی سب سمسیاں ہیں جو وائٹ کلال کا دکھ رہا ہے تو اس میں سیپٹی کو وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے اسے ہو جائے گا نہیں تو آپ حلدی اور سوہاگا جو ہے یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ سوہاگا اور ایک چمچ حلدی دو چمچ حلدی سوہاگے کو بھون کر پیس کر حلدی ملا کر جو ہے دی دیجئے گا تو یہ سمسیاں ٹھیک ہو جائے گی تو یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ گابن پسو کی پہچان ہے تو یہ گابن پسو کی پہچان ہے اس پرکار اپنے پسو کو جو ہے گابن چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو جو ہے کچھ طرح کے پریکٹیکل دکھائیں ہیں کہ گابن پسو کیسا ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے اندر پہچان ہوتی ہے اور پسو جو ہے سست بھی ہو جاتا ہے جیسے پسو گابن ٹھہرتا ہے سست ہو جاتا ہے اور جدی پسو چار پانچ مہینے سے اوپر گابن ہے تو جب وہ پانی پیتا ہے تو پانی پیتے ٹائم جو ہے اس کے پیٹ میں جو ہے تھوڑی ہلچا لیا گتی دیکھی جا سکتی ہے بچے کے چلنے گتی دیکھی جا سکتی ہے تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ پسو آپ کا گابن ہو چکا ہے اور پسو آپ کا گابن ہونے کے بعد ایک مہینے تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی توڑا کوئی رسچارج نہیں گئے رہے گا ایک مہینے کے بعد جو ہے ہلکا پیلے رنگ کا ڈسچارج جو ہے وہ ڈالے گا جیسے کی میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو کے مادیم سے اور فوٹو کے مادیم سے تو اس سے آپ یہ ایک پہچان کر سکتے ہیں اور پسو آپ کا گابن نہیں ٹھیر رہا ہے تو اس کا اوچیت علاج آپ کو کروانا چاہیے انفیکسن ہے تو دوائی شڑوانی چاہیے یا سیپٹی کو دوائی دینی چاہیے حلدی والا سوہاگا والا فورمولا آپ کو دینا چاہیے جس سے پسو کا انفیکسن ٹھیک ہو جائے کوسس کرا کریں کسی اس کو سانڈ سے کروست نہ کرائیں اس کو جو ہے کرترم گربہ دھانی آنے کی اے آئی کرائیں ڈاکٹر سے بیچ دان کرائیں وہ سب سے بڑی ہاں سیف ہوتا ہے اور کرانے سے پہلے جو ہے آپ کسی انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں جیسے گائینا ریچ انجیکشن آتا ہے اور دیسپٹال آتا ہے یہ انجیکشن آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اے آئی کی ٹائم پر گابین کرانے کے ٹائم پر اور ہومیپیتک کی بات کریں تو ہومیپیتک کے اندر آپ کو جو ہے فرٹیگو نام سے دوائی مل جائے گی ایک سیسی آتی ہے تیس ایمیل کی تو جب بھی آپ گابین کراتے ہیں گابین کرانے سے پندہ منٹ پلے آجی سیسی پلا دینی ہے پندہ منٹ بعد کرانے کے آجی سیسی پلا دینی ہے تو آپ کا پسو جو ہے گابین ٹھیر جاتا ہے اور پھر سے جو ہے ریپیٹ بریڈنگ میں نہیں آتا ہے اور جدی پسو کو اس طرح کا جو دکھایا گیا ہے ڈسچار آرہا ہے تو یہ سائلنٹ ہیٹ ہے سائلنٹ ہیٹ میں جو ہے آپ کو پل سٹلا دو سو کی پندرہ بوندے اور سپیا دو سو کی پندرہ بوندے بیس سے پچیس دن تک دینی ہے تو پسو آپ کا پنہ گربی میں آ جائے گا پسو آپ کا جو ہے گابین ٹھیرے گا گارنٹی کے ساتھ اور انفیکشن کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے سیپٹی کو یوز کر سکتے ہیں بہت بڑے ریجلت دیکھا ہے سوہاگا یوز کر سکتے ہیں سوہاگا اور حلدی والا فورمولا ویڈیو ہم نے پہلے ڈالی ہوئی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اپائے آپ کریں گے تو آپ کا پسو گابین بھی ٹھیر جائے گا اور دوستو بہت ساری پہچانے ہوتی ہیں صحیح پہچان تو ہوتی ہے بلکل ڈاکٹر کے دوارہ جو ہے ریکٹل پر اچھنی آنے کی ہارٹ ڈال کے جو ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو پی ڈی بولتے ہیں یعنی کی پریگننسی ڈائیگنوسیس بولتے ہیں پریگننسی ڈائیگنوسیس کے بعد جو ہے پچاس دن کے بعد جو ہے ریکٹل سے آپ چیک کرا سکتے ہیں وہ ہندر پرسینٹ جو ہے ہوتا ہے اور ایک میں اور بتا دوں آپ کو جدی پینتالیس دن سے اوپر آپ کا پسو گابین ہو گیا ہے تو آپ ہمارا سرسو کے تیل والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے پسو کا پہلے صبح کا پہلا پساب لے سکتے ہیں اور سرسو کی بوندے اس میں ڈال سکتے ہیں یہ اس کے دوارہ آپ چیک کر سکتے ہیں پسو گابین ہے یا نہیں ساری ویڈیو میں بتائی گئی ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کی ویڈیو کا جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور پتا کر سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو یہ بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ پسو آپ کا گابین ہے ٹھیک ہے جی تو اور ایک پہچان ہوتے ہیں ٹریجر سانڈ جو ہوتے ہیں ٹریجر سانڈ جو ہوتے ہیں جو بدھیا ہوتے ہیں ان کے دوارہ بھی جو ہے پسو کو چیک کیا جاتا ہے گابین ہے نہیں جیسے ہی وہ اس کے پاس آگے سونگتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ پسو گابین ہے اور جو ہے الگ ہٹ جاتا ہے بلکل تو وہ بھی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے اپنی ڈیری فارم کے اندر جو ہے آپ ایک ٹریجر سانڈ بھی رکھیں بدھیا سانڈ جو ہے وہ رکھیں تو وہ اس کو چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ گابین ہے یا نہیں وہ سونگ کے الگ ہٹ جائے گا اس کا مطلب جو ہے یہ گابین ہے پسو تو یہ بھی بہت بڑی پہچان ہے تو دوستو جو لیٹسکرسن میں آپ کو لنک دوں گا اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو ہے وہاں سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ پسو پالکل یہ میں نے ڈیری سنچا لوگ کے لیے ویڈیو بنائی تھی تو ویڈیو کے اندر میں نے کم سکتا دس بار ہے آپ کو پہچانے بتائی ہیں تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ پسو آپ کا گابین نہیں ٹھیرتا ہے تو فرٹی سول کے نام سے ایک کس دن کی کورس کی دوائی آتی ہے گوی الویٹ کی تو فرٹی سول کا جو ہے ایک پسو کو کورس کرا دیں ایک بار فرٹی سول کے دوارہ یہ پسو آپ کا گابین ٹھیر جائے گا کسی بھی طرح کی کوئی بھی سمجھتیا ہے تو فرٹی سول کا اچھا ریجل دیکھا گیا ہے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو لگ بگ سب ہی طرح کی دوائیاں اور پہچان سب کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس میں جو ہے آپ کچھ بھی اپائے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دیں اور جیدی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور دوسروں کو چینل کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی اس کا لاب مل سکے اور دوستو نئی نئی ویڈیو کو پرابت کرنے کے لئے سسکرائب کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا نشان جو ہے آپ ضرور دبا دیا کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں واتس اپ فیس بک جو بھی آپ چلاتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں جو ہے نسلوں کے بارے میں بناوں گا جیسے کہ میں آپ کو چطر دکھا رہا ہوں کہ نسلوں کی پہچان کون سی نسل کی پسو ہے یہ کیا پہچان ہوتی ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میری آنے والی ہے تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھئے گا دوستو پھر اندود کروں گا جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں جس سے سبھی ویڈیو ان کو ملتی رہیں دوستو آپ کا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا نئے نئے ویڈیو آپ کے لئے ہم لاتے رہیں گے اور آپ کے مارک ڈرسل میں آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے کوئی بھی سمجھ سے ہے تو آپ مجھے کول بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے واتس اپ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام کر سکتے ہیں اور ہمارے گروپ سے جڑنے کے لئے آپ نیچے ڈسکرپسن میں جو ہے گروپ جوئن کرنے کا جو ہے آپ کو لنک مل جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ جوئن کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار